اللہ 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 کسی کے کپڑوں میں اور بہن میرے بھائی سے کہتا ہوں یار میں شادی میں گیا تھا گجرات میں راجکوٹ میں تھا بھی چھے دن میرا بیان تھا تو ایک صاحب بولے میری بٹیا کی شادی میں آئیے گا میں نے کہا یہ نیک لگتے ہیں میں جاتا نہیں میں نے کہا چلو ٹھیک جب گیا میں تو میں بہت رویا آکے چونکہ وہاں عورتیں بین پرناتی ان سے زیادہ افسوس مردوں پہ تھا جو ان کے بھائی بغیرہ تھے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول اور مسلمان کہہ رہے تھے انہوں نے ایک بار بھی اپنی بہن سے نہیں کہا تو دے پرد آئیے مجھے ایمان سے بتاؤ اگر بھائی پیار سے اپنی بہن کو ایک طرف لے جائے اور کہہ بہن تیرے سر پر بغیر تو بٹنے کا اچھا نہیں لگتا تو بہن وہ لوگ پردے کی پاوند ہوگی کی نہیں ہوگی باپ اپنی بیٹی سے کیوں نہیں کہتا ہم سب پہ خیرت ہوگئے ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیئے میں کوئی موبائل کا مخالف نہیں میں ٹیکنولوجی کو طاقت جانتا ہوں مگر میں اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں میری بہن تجھ تیرا یہ نہیں ہے تیرا زندگی تم میری پیغام پہنچا دو میرا ان تمام بیٹیوں سے جو غلط رہا پہ چل دیئے کیا جواب دیں گی اللہ کے انصول کی بیٹی کو اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں میں آن سے بھی عرض کر رہا ہوں دیکھو چیک کرو اپنی بیٹیوں کو وہ کدھر جا رہی ہے کہاں جا رہی ہیں اوہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرو خدا قواستہ آج جڑنا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ اور میری بینوں کنیزوں رسول اللہ کی کنیزوں یاد رکھو کل مات ہے یہ تمہارا فیشن یہ تمہارا بناو سنگار تمہاری بیٹیوں پر برا اثر ڈال رہا ہے تمہارے گھر کی بچیاں بگڑ رہی ہیں اللہ کے رسول کی بیٹی کی بیٹی زینب چھ سال کی ہیں آج تمہاری بچیاں کونویڈ سکول میں پڑھتی ہیں اور وہ تھیرک دی ہیں تو تم کچھ نہیں کہتے ان سے انگلیزی سکول ہمیں نے ناجرے سکھائے جا رہا ہے میں کہتا ہوں تعلیم دو یار اپنی بیٹیوں کو اگر ایکس کیوں بنا رہے ہو ان کے سروں سے تو پڑھتے ہیں تم نے اتروا ہے تو دن کو کونو کا کیا حال ہے آج دل رہتا ہے بیان کرتے ہوئے کل تک مسلمان کی بچیوں کو کسی نے نہیں ریکھا تھا آج مسلمان بچیاں ٹک ٹاک پر آ رہی ہیں آج میرے قوم کی بیٹیاں کیا سمجھتی ہیں یہ ٹک ٹاک پر بیڈیو بنا بنا کر فیس بک پر اور وارس ایپ پر چیٹنگیں کرنے والیاں اور یاد رکھو تمہارا باپ پر غرط ہو سکتا ہے تمہارے بھائی پر غرط کو تکلیف نہیں ہوگی تمہارے باپ پر غرط کو تکلیف نہیں ہوگی مگر تم جس کا کلمہ پڑھتی ہو اس نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس رسول کا بہت تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے تمہارے لئے پوری پوری رات دوائے کی اور میری بیٹی تو تو اللہ کی رحمتیں تیرے ساتھ آیا کرتی تھی تو اپنے بچے کا دودھ پلا دیتی فرشتے اتر گئے تیرے گھر کا دینار کرتے تھے کہ تُو درودھ پڑھ دیتی اپنے گھر میں اور تیرے گھروں میں فرشتوں نے آنا بند کر اور میرے بھائی اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ اس مہنشری کو اب تقریر سننے کا وقت نہیں ہے اب تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے ولی میدان میں گودھنے کا وقت ہے چیک کرو تمہاری بیٹی کہاں ہے ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی سے پردہ کر آؤ کہیں لگے مجھے اپنی بیٹی پر پروسہ ہے میں نے کہا ظالم ظلم کر دیا تُو نے اپنی بہن بیٹی پر تُو نے اپنی بیٹی اسے تو عقل نہیں تھی مگر تیری بھی عقل مالی گئی کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہتا مجھے اپنی بیٹی پر پروسہ ہے تو آپ کو چلال آیا تھا آپ نے فرمیتا تیری بیٹی جانا بھروسہ کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ جانا بھروسہ کے لائق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ او میرے بھائی میں تُسرے حرص کرتا ہوں بڑی دھیان سے میری طرف دیکھ کدھر دھیان نہ دے آواز آ رہی ہے اپنی بینوں سے کہتا ہوں گزارش کرتا ہوں بچالو اس قوم کو تمہارے ہاتھ میں حریر کی بھی قوم کی بچالو اگر تم آج واپس آ گئی تم کنیزے ہو سیدہ فاطمہ کی اور ایک جملہ دیکھے جانو دلیوازو اسے لکھ لینا جس گھر میں فاطمہ کا کردار نہیں ہوگا اس گھر کو بربادی سے کائنات کا کوئی انسان نہیں ہوگا جس گھر میں امی عائشہ کی باتیں نہ ہوتی ہوگا جس گھر میں سیدہ ختیجہ کی باتیں نہیں ہوگی وہ گھر بہرحال پر بادی ہو کے رہے گا اس کا سکون جڑ جائے گا جس گھر میں تین نہیں ہوگا کل کو رونے سے اچھا یہ آج بدل جاؤ اپنی بینوں سے کہو یا پلٹ جاؤ میری بینوں تم نے دیکھا نہیں مرتے بھی جاؤ قبرستان میں میری بینوں تم یہ کہتی ہے تمہیں آزادی چاہیے اللہ کیا اللہ کی مخلوق ہو تم اللہ نے تمہیں بنایا اور اللہ نے تمہیں بنایا ہی پردے میں رہنے کے لیے ہے تم جب بھی بہاں نکلو گی تمہارا خود کا نقصان پہلے ہوگا بات میں میری بینوں سنو میری بات دھیان سے خور کرو ایک صاحب کہہ رہے تھا سیئیہ صاحب آپ کی تقدیر سے زیادہ توżyć پردے کے بارے میں میں نے کہا کیسے کہہ لگے میرے پوتے نے سمجھا کہ میں ٹوفی اسے دی تو ٹوفی اوپرoli نہیں تھا تو وہ حالی میں نہیں کھاؤں گا میں نے کہا پیٹے خانا میں نے کہا بیٹے خانا مینے کہا کیوں نہیں کھائے گا کہہ لگا اس وجہ سے جس ٹوفی پر رہ پرamız نہیں ہوتا ہے اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں گندی جس ٹوپی پردے میں نہیں ہوتی نا ٹوپی اس پہ گندی مکیاں بیٹھ دی ہے میں نے اسے پردے والی ٹوپی ریپر والی ٹوپی دی اس نے کھا لی اس کا مطلب یہ جو عورت بے پردہ نکلتی ہے اس نے معاشرے کی گندی مکیاں بیٹھ دی میری بینہ تم فیس بک چلانے کے لیے تمہیں تو پھلی بنانا ہے اپنی اولادوں کو سمیں تو پچھانا ہے ہمارے بین اور میری بینوں اور میری نبی کی کنیزت تم پہ بری نظر ہے کافروں کی بری نظر ہے اللہ کے واسطے بدل جاؤ واپس آ جاؤ غلط راستے سے قدم پیچھے کھیچ لو انگریز ایک لڑکی تھی امریکہ میں وہ کہتی ہے میں سکون کی تلاش میں پچیس مل گھومی پچیس مل گھومی سگڑ پیتی تھی نشا کرتی تھی سکون نہیں ملتا تھا ایک مسلمان لڑکی سے میں نے کہا تو پردے میں رہتی ہے اتنی گھٹن تجھ نہیں لکتی بولی مجھے تو سکون ہے بہت کہاں میں تیرے چرہ دیکھتی ہوں بڑا پر سکون ہے بڑا تیرا چرہ لگتا ہے سیکتفائی چرہ ہے تو بڑی اتمنان بخش عورت لگتی ہے کیوں تو تو پردے میں رہتی ہے پھر بھی کہہ لگی یہ پردے گئی تو کمال ہے کہ یہ کون کرتا تھا کس اپنا ایڈیو سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ وہ اس نے انگریز لڑکی نے پڑھا پہلے وہ بے پردہ لیتی تھی کہتی میں نے پردہ خالی کیا اسلام قبول نہیں کیا خالی پردہ کیا کہہ لگی جتنا سکون کبھی نہیں ملا میرے چہرے پہ بھی رہنا کھا گئی مجھے سکون میں مل گیا جب میں نے سکون ملا کہتا ہے کسی شراب خانے میں دل دل بوتلے پینے وہ مزا نہیں آیا جو فاطمہ کے پردے میں مجھے سکون ملا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جب پردے میں اتنا سکون ہے تو پھر نبی کہے اس اسلام میں کتنا سکون ہوگا بے سکر سبحان اللہ بے سکر بے سکر مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے بچے نیک ہوتے ہیں ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہو میں تو پرانی کھانی دورہ رہو وہ کہہ رہی ہے بیٹے نماز کرو لیے تو بچہ تو ملے گا کیا بچہ چھوٹا زینہ ملے گا کیا بچے تو لالچ کرتے ہیں بچپن میں تو ماں کہہ رہی ہے بیٹے تجھے شگر پسند ہے کہہ تو شگر ہی ملے گی اب ماں نے کہہ تو دیا مگر پھر جھوٹ بولا پڑا نیچے شگر کی پڑیا رکھ دی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ بچہ نماز ہی بن گیا اور ایک دن بچہ ایک دو سال کے بعد اپنی ماں سے بولو بچپن میں کہہ لگا امی ایک بات بتاؤ میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا پھر بھی اللہ شگر دیا کہاں کہا میرے دوست پڑھیں گے پھر بھی کہاں کہاں جم جنگل جا رہے ہیں اتنا کہاں تو ماں کے پیروں کے دیچے سمین نکل گئی کہہ تو دیا تھا ادھر بیٹا چلا گیا اللہ ادھر بیٹے نے دوستوں کو نازی کر لیا دوستوں بھی مسلح پر کھڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جماعتیں بن گئی سجدے میں جا کے لالچ کر رہے ہیں اب ملے گی شکر کی پڑیا ادھر بیٹا سجدے میں در ماں سجدے میں جا کے رو رہی ہے مولا میری غلطی ہو گئی بچے معاف کر تو گواہ ہے کہ جب میرا بیٹا پیٹ میں تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولی میرے مالک کبھی جھوٹ نہیں بولی جب میرا بیٹا پردے میں میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے چھوٹ دودھ پلایا تو پہلے تیرے نبی پر درود پڑھا تو گواہ ہے مگر میرے مالک آج میرا امتیان ہے میں جھوٹ بول گئی تھی شکر کی وجہ سے میرے مالک اپنے کرم سے آج میری لاج رکھ لے آج تو لاج رکھے گا تو میری لاج رہ جائیں گی ہے پردگار میری لاج رکھ لے میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گی ایک باری جھوٹ بولا وہ بھی تیرے بچہ اپنے بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے میرے مالک مجھے معاف کر دے ماں جب تڑ گی اللہ کا عشق لے رگا اللہ اکبر جب بیٹے نے سجے سے سر اٹھایا تو پہلے صرف ایک بڑیا رکھتی تھی آج تم یا شکر کے خطانے بہاں نکل رہے ہیں شکر کے خطانے بہاں نکل رہے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ کلستان پیدا اسی کا نام بابا فرید الدین گنجے شکر تھا اسی کے مرید کا نام قطب الدین نختیار کاخی ہے اسی کے مرید کا نام نظام الدین علیاء ہے صاحب دلاؤن لہا آمدی لہا آر ایسالا اللہ اہلا سبحان glad سبحان will